دو دن پہلے جب یہاں پر آئے تھے تو یہ راستہ بھی بلکل خراب تھا اس کو فل کر کے نارمل کیا گیا ہے یہ اڑل کے نال کے بلکل ہی ساتھ دانستر کے نال ہے یہ کٹ لگا ہوا تھا یہ کٹ بند کر کے نارمل کر دیا گیا ہے سڑک پہال ہو چکی ہے یہاں سے باقی جو اگلا کٹ ہے وہاں پر بھی چل رہے ہیں وہاں پر کیا پوزیشن ہے آگے چل کر پتا چلتا ہے بڑی مشنری پتھر لے کر آگے چل چکی ہے اور جو کٹ ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کام بڑی اچھے تیزی سے ہو رہا ہے لیکن کٹ بھی بڑے ہیں نیچے پانی بھی ہے چھوٹے بڑے جو گوٹ تھے دہا تھے ان کے رستے بھال ہو چکے ہیں پانی کی لیول بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں ابھی ہم ہنڈس آئی وے پہ چل رہے ہیں نیشنل آئی وے یہ سامنے جو ہے این اچھے کا کٹ لگایا گیا تھا سیلو بڑے رکشیف کھڑے ہوئے ہیں بڑی ٹرکیں ہیں پتھر لاد کر سامنے جا رہی ہیں کٹ کو بند کیا جا رہا ہے اس کٹ کی وجہ سے کتنی پریشانی ہے یہ دیکھیں لیڈیز جا رہی ہیں اور بہت پریشانی ہو رہی ہے کسٹیو پر بیٹھنا تھیل اورتے پھر آئے ہونے تھیل دیو انجھا دیو انجھا دیو بہت پریشانی ہے فیملی کے ساتھ جو لوگ ہیں لیڈیز ہیں ان کا اترام ہے لیکن یہ دیکھیں پیدل ہی لیڈیز جا رہی ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے پھر کسٹیو پر چڑھنا آگے پھر پیسے دینا پھر دوسری گاڑی پر چڑھنا یہ بہت تکلیف دے مریلہ ہے اور کسٹیوں کی بھرمار ہے اور چھوٹے سے فاصلے پر پچاس پچاس رپیہ لے رہے ہیں یہ بہت ظلم ہے یہ کچھ دن شاید ایک ہفتہ بھی لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ لگ جائے وقت لگ جائے کام تو تیزی سے اپنی جگہ سے ہو رہا ہے بڑی تعداد میں پتھر اتر چکے ہیں مشنری بھی آ چکی ہے اور بڑی تیزی سے کام جاری ہے لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں بھائی یہ ہے وہ ہے لیکن آپ کے سامنے ہے قدرتی آفات آتی ہیں اچانک آتی ہیں لیکن اللہ خیر کرے گا یہ آرزی بندرگاہ بنائی گئی ہے یہ کٹ لگے ہوئے ہیں اگر یہ کٹ بند ہو جاتے ہیں تو بہت زبردست ہوگا کتنے لوگ پریشان ہیں یہ ایک تو کرایا بہت زیادہ ہے کشتیوں کا پچاس لپے تھوڑا سا ایک فرلانگ بھی نہیں ہے اگر یہ بند ہو جائے تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا عوام کا موٹر سائیکل والا اگر آنا چاہے تو پچاس رپے موٹر سائیکل والے کا پچاس رپے ایک بندے کا سو اور کا دینا پڑے گا آنے جانے کے دو سو رپے جبکہ یہاں پر ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں ہونا چاہیے یہ پتروں کو آگے دھکیل کر پانی میں گرائے جا رہا ہے مشنری کی مدد سے اور کافی یہ دیکھیں روڈ آگے کرتے جا رہے ہیں کشٹوں کی روانگی بھی ہے بہت زیادہ رش ہے